بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دن نیوز کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ نیاز اور میں سے تشریف ہمارے چیرمین دن میڈیا گروپ محمود صادق صاحب آج جناب آبیسلی یوم کشمیر ہے اظہار یکجہتی کا دن ہے کشمیر کے ساتھ پورے پاکستان میں آزاد کشمیر ہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ آج اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کشمیر کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کا سلوشن کیا ہے کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اور اب تک کہاں کہاں پہ پاکستان نے غلطیاں کی ہیں اور کس طرح ان کے اندر صدہار پیدا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وزیراعظم کے حوالے سے بات کریں گے ملیشیا کا انہوں نے دھورہ کیا اور پتہ نہیں اب اسے یو ٹرن کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے لیکن انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ کولمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنا ایک غلطی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دوست دوست موالک جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے مسلم عمد تقسیم ہوگی ایسی بات نہیں ہے اور اگلی کانفرنس میں ہم ضرور پارٹسپیٹ کریں گے تو یہ سارا ایشو آپ کے سامنے رکھیں گے غلطی تب کی تھی اب کی ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا آئی ایم ایف اب موجود ہے اور ٹیکس حدف ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اب ہم ان کے منت ترلے کر رہے ہیں کہ جناب کچھ رحم کریں ہم پہ اور جو آپ نے ہمیں اہداف دی ہیں انہیں کم کریں لیکن 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 آئی ایم ایف نہیں مان رہا تو یہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جائے گی اور ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری آنے والی ہے قیمتیں کم ہونے والی ہیں کیا ان کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پولٹیکل سینیریو مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے اچانک فیصلہ یہ کیا ہے کہ جناب دو جو مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز ہیں مسلم لیکنون اور پاکستان پیپلز پارٹی انہیں اپنے سے الگ کر کے چھ جماعتی اتحاد انہوں نے بنایا مارچ میں وہ لاہور آ رہے ہیں اور ایک نئی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور کچھ ایسی ہی بات براول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی ہے کہ مارچ میں جو ہے وہ ہم اتجاج کریں گے اس حکومت کے خلاف مارچ کریں گے تو یہ سارا پولٹیکل سینیریو کس طرف جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آپ ڈیٹ کریں گے جناب بینگا کشمیری آپ آج کیا فیل کر رہے ہیں میں فیل کر رہا ہوں کہ کشمیر ہم زندہ ہیں مگر تجھ سے شرمندہ ہیں اب یہ جو میمو صاحب یہ جو ستر بہتر سال کا سفر ہم نے تیہ کیا ہے جو حالات آج ہوئے ہیں جو لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ چھے مہینے ہو گئے ہیں اور مودی نے جو سب کچھ وہاں پہ کیا ہے اور جو مقبوضہ کشمیر کا کشمیری ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا وہ اس وقت مودی سے تو گلا ہو گئی ہوگا ہم سے کیا گلا ہوگا اسے دیکھیں یہ سب کچھ جو آج ہو رہا ہے یہ اس کے پیچھے ایک شخص کا سوروار ہے اور وہ ہے جنرل پرویز مشرف وہ کیسے اگر جنرل پرویز مشرف امریکہ کے سامنے ایک دم نہ جھکتے اور جھکنے کی بجائے مذاکرات کرتے معاملات کو تیہ کرتے اور کم از کم یہ رٹن لیتے کہ اگر ہم تیری جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور تیرا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمارے ایسٹن بارڈرز پہ بیٹھا ہوا بھارت جو ہے اس کے خلاف تجھے بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہم بلائنڈلی اس جنگ میں کود پڑے ایک دھمکی کے بدلے میں we were then even a nuclear power ایران nuclear power نہیں ہے تب بھی ایران نے جب امریکہ پہ counter attack کیا ہے تو امریکنز پیچھے ہٹ گئے ہیں اگرچہ بہت بڑی سازش کر کے دوبارہ attack کرنے کی planning کر رہے ہیں یو ای کے ساتھ مل کے ایک ٹرائی لیکٹرل انہوں نے مذاکرات بھی کی ہیں پچھلے دنوں جس میں وہ کیسے ایران کے اوپر ہم نے attack کرنا ہے اور کیسے اس کو دبانا ہے لیکن زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہتی ہیں یا تو کشمیر کے اوپر ہم وہ رویہ اختیار کرتے جو نواز شریف کر رہا تھا جس میں ہم ان کے ساتھ business deals start کر دیتے اور اس business deals کے نتیجے میں ہم حالات کو اس نہج پہ لے جاتے جہاں کشمیر کے لیے لڑائی کا ضرورت ہی نہ رہ جاتا لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کیا ہم نے کشمیریوں کو چھوڑ دیا ہے اکیلے کروڑوں بھیڑیوں کے سامنے کہ وہ ان کو ماریں پیٹیں ان کا کھانا بند کر دیں ان کا علاج ختم کر دیں ان کی تعلیم و تربیت ختم کر دیں آج پورے چھے مہینے ہو چکے ہیں چھے مہینے سے کشمیر ایک جیل خانہ بنا ہوا ہے اور اس جیل خانے کے اندر قید اسی لاکھ کشمیری وہ کس جن کی سزا پا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ محبت کی ازادی کی اور ہم پاکستانی کیا کر رہے ہیں ہم جشن منا رہے ہیں ہم تفریحات منا رہے ہیں ہمارے آپس کے اختلافات نہیں ختم ہو رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو نیچے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے ہم پھر بھی پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آ رہے ہیں تو میں تو صرف اتنے ہی کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر ہم زندہ ہیں مگر شرمندہ ہیں محبت اب کیونکہ آج شام کو آپ نے اویلیبل نہیں ہونا تھا اس وقت صبح کے گیارہ بجے ہیں اور یہ پروگرام رات دس بجے آن ایر ہون ہے خان صاحب نے آج جانا ہے آزاد کشمیر میں اسیمبلی میں وہ خطاب بھی کریں گے آپ نے بتایا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات مشرف نے جو کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب کا رول جوتا یہ جو موجودہ حکومت ہے خان صاحب نے بڑی زبدس تقریر کی یعنیشن میں بہت اس کو پذیرائی ملی بہت اس کی تعریف ہوئی آج بھی خان صاحب جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے ملیشیا میں بھی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی خان صاحب ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کشمیر کا کیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں خان کی پرفارمنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں میں خان کی پرفارمنس کو دیکھتا ہوں کہ جنگل میں ایک بندر کو بادشاہ بنا دیا گیا اور شیر بکری کے بچے کو اٹھا کے لے گیا سارے چھوٹے جانور آئے انہوں نے آکے بندر سے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے لئے کچھ کریں تو بادشاہ سلامت نے ایک درخت سے دوسرے درخت سے تیسرے درخت پر چھلانگے لگانی شروع کر دی اور پھر دو تین گھنٹے کے بعد سانس لیتے ہوئے کہا کہ ناسپاج تے بڑی کیتی سی اگے اللہ منظور تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ساری ناسپاج ہو رہی ہے ناسپاج بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی کیا کرنا چاہیے تھا دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ دو ملک جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ترکی اور ملیشیا انہوں نے آپ کے موضوع کے اوپر یعنی کشمیر کے ایشو پر ایک کانفرنس بلائی آپ نے جانے سے انکار کر دیا اس سے بڑی آپ کیا زلالت کر سکتے تھے جانے سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹوٹلی اس کانفرنس کو جو اس کانفرنس کے غراز و مقاصد آپ نے تیہ کروائے تھے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا بنائیں گے اور وہ میڈیا مسلمانوں کی جسے کہتے ہیں پوائنٹ آف ویو پیش کرے گا اور ہم مل کے جدو جہد کریں گے آپ نے اس کو سبوتاس کر کے رکھ دیا یعنی وہ کانفرنس جس نے ایک اچھی کانفرنس بن کے اوبر نہ تھا آپ نے اس کو زیرو کر دیا اس کا وجود ختم کر دیا ایکچولی اس کانفرنس کے اب کوئی ویلیو نہیں رہ گئی اور اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اگلے سال آنگا اگلے سال وہ کانفرنس کیوں ہوگی اس میں کیا رہ گیا باقی ہونے والا جس کے لیے ہوئی ہے وہ ہی اس سے بھاگ گیا میں آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کیا پھر اس پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شرکت ناک کرنے پر ماذا رہا ہے تاکہ جو محمود صاحب کا پوائنٹ او ویو ہے اس کو ذرا میں کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ جب خان صاحب کی بات سامنے آئے گی تو پھر ہی اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے پھر میںیت کیا رہا ہوں ہم مس stationary میںobi نے چاہاتے میں مغم اللہ ہونے ویانا کو شخص اور اچ ans اس کے بعد بارہ کشم Ley میں عزیز ششک نہیں کہا ہوں ہم個人 حشر مiethENTE اس کا رہا خان صاحب کی اچھے گیوہ پھر میں جب خان پھر میں اچھے پھر میں تڑھی میں ہمارے کیا متے رائے کرے کہ میں لمح CIAہتے میں مجھے پڑک کرنے والامر میں دیسیمبر اور پہنچệnا ہمارے کا ایک دوری ہے ہمارے کی بہت سے بہت سے مقابل ہے پہستانے ساتھ ساتھ کہ کوئی کنفیور کا ایک ہماری تعاریٰ پادر کرتے تھے اور ہمارے کیا ہے کہ وہ کی Herzہ کا اقلقا ہے ہمارے کیا کیا ساتھ ایک ساتھ بھی کیا ملائشیا ہمیں سپورٹ کر رہا تھا کشمیر کے اوپر ترکی ہمیں سپورٹ کر رہا تھا کشمیر کے اوپر لیکن وہ آپ کو ایک ٹگا آمدن کی صورت میں کرز کی صورت میں پیسے کی صورت میں جو ہے وہ نہیں دیتے اب ایکانومی کو آپ سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے جو ہمارے ریزرورز ہیں اس کے اندر پیسہ ڈالا ہے سعودی عرب نے یو اے ای نے جو آپ کو تیل جو مل رہا ہے وہ دے رہا ہے سعودی عرب ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آپ کو ہر موقع پہ جب ضرورت ہوتی ہے وہ چاہے نواز شریف کا دور ہو وہ چاہے زرداری کا دور ہو وہ عمران کا دور ہو تو سعودی عرب آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کو پیسہ چاہیے کہ مورل سپورٹ چاہیے مورل سپورٹ سے تو آپ کا گھر جو ہے وہ نہیں چلے گا تو خان نے اگر ان کی بات مانی تو کیا غلط کیا اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں اور آپ کی اس دلیل کو تسلیم کر لوں تو پاکستان آرمی ختم کر دیجئے ساری پیسے بچ جائیں گے اگر میں آپ کی اس دلیل کو مان لوں کہ ہمیں ایک ازاد مملکت بن کے نہیں کھڑے ہونا اور ہمیں چند ٹکوں کے عوض اپنا ضمیر بیچ دینا ہے تو پھر پاکستان فوج کا وجود بیکار ہے اہمیں اتنے مزائل اور یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ انڈیا کبھی آپ پہ حملہ نہیں کرے گا کسی صورت نہیں کرے گا سرد ہماری جو فوج ہے اس نے تو ہماری سرد کی حفاظت کرنی ہے انڈیا آیا تھا ایسی مار پڑی تھی اسے کل سردوں کی حفاظت کرنی ہے اس کشمیر کی حفاظت کرنی ہے کشمیر تو آپ نے بڑے رام سے کھو دی ہے تو یاد رکھئے اگر دنیا میں آپ نے ایک ازاد مملکت کے طور پر سر اٹھا کے کھڑے ہونا ہے تو پھر چند ٹکوں کے لیے اپنا ضمیر نہیں بیچا جاتا اسی لیے فوج بنائی جاتی ہے اسی لیے نیوکلر ویپنز بنائی جاتے ہیں اسی لیے مزائل ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی رقم خرچ کی جاتی ہے اسی لیے جہاز خریدے جاتے ہیں کہ ہم ایک ازاد مملکت کے طور پر سر اٹھا کے کھڑے ہو سکیں اگر اگر سر اٹھا کے کھڑے نہیں ہونا تو پھر چھوڑ دیں فوج کو ساری پیسے بچ جائیں گے نہیں دیکھیں جو ہماری فوج سعودی عرب نے ہمیں اگر دو ٹکے دے دی ہیں تو ان دو ٹکوں کے عوض وہ ہماری ازادی نہیں چھین سکتا ہم سے میں سعودی عرب کے خلاف نہیں ہوں لیکن کسی بھی ملک کے کہنے پہ ہم اپنی قومی پالسیوں پہ سمجھاتے کریں یہ ایک مناسب بات نہیں ہے سعودی عرب نے کیا کیا انہوں نے کشمیریوں کا لاک ڈاؤن کیا انہوں نے بلا کے مدی صاحب کو ہار پینائے اور یو اے ای سے ان سے ہائیس اوارڈ دلوا دیا سرکاری پروٹوکلز دیئے یہ کیا تھا یہ ہمارے ساتھ کھلی دشمنی نہیں تھی ہماری خود کھلی سبکی نہیں تھی اور ہمارا پرائیم نیسٹر کیا کرتا رہا ہمارا پرائیم نیسٹر گلا بھی نہیں کر سکا ہم ایک گلا تک نہیں ریکارڈ کروا سکے اب بکل دوست کہہ رہے ہیں دنیا کے دو ملک دو مسلمان ملک صرف جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہم نے ان کو بھی ڈچ کر دیا پھر ہم کہتے ہیں ہم نے کشمیر کے لئے بہت کچھ کیا آپ نے کیا ہوگا بھائی مجھے تو نظر نہیں آرہا کیا ہوا اس کا پوائنٹ سن لیجئے اگر یہ دو ملک ہوتے جس کے اندر ٹرکی تھا ملائشیا تھا اور تیسرا ملک پاکستان ہوتا اور یہ سیفری کی مذاکرات ہوتے پھر بھی مصب لوجک سمجھاتی تھی خان چلا جاتا شاید اب وہاں پہ ایران آگیا وہاں پہ قطر آگیا اور انہوں نے بلکل ایک بلوک کسی صورت اپنا لی اگر پاکستان بھی اس بلوک میں چلا جاتا اور سعودی عرب کو چھوڑ دیتا اور سعودی عرب نے جب دیکھا کہ آپ کو پتا اس وقت سیچویشن کیا تھی اس خطے کی سعودی عرب اور ایران کو لے کر اگر پاکستان اس موقع میں وہاں پہ چلا جاتا تو پھر ہمارے پاس کیا رہا جاتا ہمیں فیس سیونگ تو اس وقت چاہیے تھی اگر وہ اتنے سیریس تھے کشمیر کی ایشو کو لے کر تو صرف ملائشیا ٹرکی اور پاکستان ہوتا تو پھر سمجھ آتی جب قطر بھی آگیا ایران بھی آگیا جو بلکل اس وقت اگینس چال رہے ہیں سعودی عرب کے تو پھر خان کے پاس کیا چوئس تھی بھائی جان ایران جو ہے نا ایران یہ تیسرا ملک تھا جس نے آپ کے کشمیر پہ آپ کا ساتھ دیا تھا اور ایران میں بے پناہ مظاہرے بھی ہوئے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے مجھے یہ درست دے رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیں نہیں نا ختم نہ کریں اور اگر ایران وہاں تھا تو پرابلم کیا تھا وہاں سعودی عرب کو بھی ہونا چاہیے تھا اور اگر سعودی عرب نہیں آیا تو ہمیں سعودی عرب سے گلا کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس سے اس ملک کا مفاد جسے کہہ رہے ہیں اس کو دھچکا لگ رہا تھا اگر اپنے اپنے ملکوں کے مفادات کی بات ہے تو ہمارا مفاد اس چیز میں تھا کہ ہم اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں اور اگر معاملہ صرف سعودی عرب کے مفاد کا ہے تو پھر کشمیر دے دیں انڈیا کو اور بھول جائیں پھر کشمیر پہ کشمیر پہ اتنی آپ مطلب ہے بھڑ بھڑ کے باتیں کیوں کرتے ہیں کشمیریوں کو جھوٹے دلا سے کیوں دیتے ہیں پھر مجھے ایک اور انگل سے ذرا آنے دیں مچاروں کے ذرا آج کھل کے ذرا بات ہو جائیں اگر خان اس وقت سعودی عرب کو انکار کر دیتا کہ بھئی السلام علیکم میں تو جا رہا ہوں کشمیر کے لیے اور اس کاؤز کے لیے اور انہوں نے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے تم تو جو ہے وہ کچھ بولے نہیں ہیں تو سر پھر اگر سعودی عرب اپنے پیسے واپس لے لیتا یہ جو سارے آپ کے اس نے جمع کرائے ہیں یو اے ای پیسے واپس لے لیتا آپ کے ریزرف جو ہے ایک تم زمین بوس ہوتے اور آپ کا جو تیل مل رہا ہے وہ اگر ختم ہو جاتا وہ کہتے ہیں نکت دیو تو پھر لبو تو پھر تسی کی کرنا سی پھر آپ کی یہ بالا دستی اور یہ سالمیت اور خودمختاری جو ہے وہ قائم رہنی تھی اب میں آپ کو ایک اندر کی خبر بھی دے رہا تھا سر ایران نے آپ کو آفر کیا تھا پندرہ ارب ڈالر ادھار ادھار اس سنس میں کہ آپ اس سے باٹر ٹریٹ کر لیں تیل کے حوالے سے پندرہ ارب میں آپ ایران سے جو مرضی خرید لیں اور وہ آپ کے ملک میں موجود جو چیزیں خرید لے گا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ سعودی ارب کے چار پانچ تین ارب ڈالر کے پیچھے چلے گئے یہ کہاں کی اکلمندی تھی اور یاد رکھئے میں اہل تشریفے سے نہیں ہوں کہ میں ایران کو سپورٹ کر رہا ہوں میں پاکستان میں بیٹھ کے صرف پاکستان کے مفادات کی بات کر رہا ہوں میرا نہ کوئی سیاسی جماعت سے تعلق ہے نہ میرا کسی سیاسی مملکت سے تعلق ہے میں پاکستان فرسٹ اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ ایران سے اگر یہ معاملات تیہ کر لیتے آپ کو پتہ ہے کیا ہونے جا رہا تھا جس پہ نواز شریف کو نکالا گیا آپ کو پتہ ہے سب سے در نواز شریف پہ تنقید ہم کیا کرتے تھے ہم نے کیوں نواز شریف کی پالیسی کو سپورٹ کیا اس نے اس خطے کے اندر ہمیشہ کے لیے امریکن ڈومیننس کا خاتمہ کرنے کی طرف وہ چل پڑا ویسٹن ڈومیننس کا خاتمہ کرنے کی طرف چل پڑا یہ خطہ اگر ایران پاکستان انڈیا چائنا ریشیا یہ سارے ملک ملکے ایک بلوک بن جاتا ہے سینٹرل ایشیا سمیت تو امریکہ کا تو اس علاقے سے انفلوئنس ختم ہو جاتا ویسٹ سارے کا انفلوئنس ختم ہو جاتا اور پاکستان would have been the key player کیونکہ ہم middle میں تھے ہم انڈیا کو ملا رہے تھے ایران سے چائنا سے چائنا کو ملا رہے تھے گوادر سے جہاں سے چائنا کو ایک backyard مل جاتا رشیا کو backyard چاہیے تھا ہم رشیا کو backyard دے رہے تھے we would have emerged as the main economy لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے چند ٹکوں کے لیے چند ٹکوں کے لیے اور میں repeat کر رہا ہوں ٹکوں کے لیے اس لیے کہ 16 ارب ڈالر 16 سو ارب روپیہ تو ہم نے صرف اپنا interest rate بڑھا کے سود میں ضائع کر دیا ہے جو ہر سال ضائع ہوگا ہم نے ان چند ٹکوں کے لیے اپنی غیرت نفسی کو دعو پہ لگا دیا اور ہم نے ملیشیا جانے سے انکار کر دیا اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں ملیشیا کی وہ conference ہمارے ہی کہنے پہ ہوئی تھی ایک conference جو ہو آپ کے کہنے پہ رہی ہے ہو آپ کے مطلب کے لیے رہی ہے ہو آپ کے مفاد کے لیے رہی ہے جب آپ اس میں نہیں جاتے تو آپ پوری دنیا کو پیغام کہہ دیتے ہیں اب پیغام دیتے ہیں ہم reliable نہیں ہیں don't rely on us don't believe in us اگر آپ کا یہ جو آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب ایک صرف وہ دور تو گزر گیا اب تو ہم اہد عمران میں جو ہے وہ زندہ ہیں اہد عمران کو چاہیے کہ دوبارہ جس اہد میں پاکستان ترقی کر رہا تھا اس سے سبق سیکھ لیں سیکھنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے اس طرف آتے ہیں economy کے حوالے سے وہ سارا آتے ہیں لیکن جو اہد عمران ہے اس کے اندر تو ہم لوگ کھڑے ہیں امریکہ کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اب جو فیصلہ ہوا جو ہم نے یوٹن لیا چائنہ سے اور جو سارا جو ہے وہ معاملات بنے تو ہم ایک دم کس طرح جو ہے وہ پھر change کر سکتے ہیں within no time دیکھیں نا جو دو اہم ممالک ہیں امریکہ یہاں پہ موجود ہے سعودی عرب جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ہم تو ان کے ساتھ ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ الائن کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چھوڑ کے جو ہے وہ دوبارہ اس بلوک کی طرف جانا چاہیے جس کے لئے نواز شریف کوشش کر رہا تھا اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر ہم نے یہ یوٹن پھر کیوں لیا اور اب اگر ہم ادھر آگئے ہیں تو پھر ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں یہ درہ اس کو درہ ایکسپلین کریں دیکھیں اب اس کے پیچھے ہیں international conferences international conferences میں آپ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوست ہیں امریکہ اور سعودی عرب کے ہم انہی کے سر انہی کے ان دونوں دوستوں نے جب کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آج چھے مہینے سے ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں وہ ہمارے دو دوست کیا ایک مو سے کنڈیم کرنے کا ایک ورڈ بھی بول رہے ہیں اگر وہ ایک جملہ بھی کنڈیم کرنے کا نہیں بول رہے ہیں تو کیا وہ ہمارے دوست ہیں کیا ایران سعودی عرب پہ کوئی ظلم ڈھا رہا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ دے رہے ہیں کیا ایران یو ای کے اوپر کوئی ظلم ڈھا رہا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ دے رہے ہیں ایران کچھ نہیں کر رہا اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں انڈیا کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے اور وہ اپنے لبوں کو سی کے الٹا مودی صاحب کو ریوارڈ کر رہے ہیں بادشاہ سلامت جو ہے وہ مودی صاحب کو ایسے ایسے آکے پروٹوکولز دے رہے ہیں جیسے مودی صاحب نے کشمیر فتح کر لیا ہو اور وہ کشمیر کو فتح کر کے انہوں نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہو چلے میں اس کو ایک اور طریقے سپورٹ کرتا ہوں آج میں جانا نہیں میں ہوں اور میرے دو دوست ہیں ایک دوست میرا رائٹ ہینڈ پہ ہے ایک دوست میرا لیفٹ ہینڈ پہ ہے جو لیفٹ ہینڈ بارا میرا دوست ہے وہ مجھے فائنانشل سپورٹ کر رہا ہے اور میرے دشمن کو کچھ نہیں کہہ رہا لیکن میرا گھر جو ہے وہ چلا رہا ہے مجھے فائنانشل سپورٹ کر رہا ہے جو میرا رائٹ ہینڈ کا دوست ہے وہ مجھے فائننشل سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میرے دشمن کو گالیاں نکال رہا ہے گالیاں نکالنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے ان دونوں میں سے کس کو چوز کرنا چاہیے دیکھیں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کا جو رائٹ ہینڈ والا دوست یعنی ایران ہے وہ آپ سے پندرہ بلین ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ کرنے کو تیار ہے پندرہ بلین ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ کا مطلب ہے آپ کی ایکسپورٹ پندرہ بلین ڈالر بڑھ جائیں گی اور وہاں سے آپ کو جتنا تیل شیل چاہیے وہ مل جائے گا لیکن میرے آقا جو میرا رائٹ ہینڈ والا دوست ایران ہے اس کے اوپر امریکہ بہادر بیٹھا ہوا ہے جو اس کو کسی ملک سے ٹریڈ نہیں کرنے دے رہا وہ تو جو بچارہ پچھلے کچھ عرصے میں کر رہا تھا چائنہ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو تیل شیل بیج رہا تھا اس نے اس کے پر بھی پبندی لگا دیا اور ان ممالک کو بھی دمکی دے دیا کہ خبر جارہے جائے ایتھوں لیا تھے تارتے بھی پبندی آئی ہیں میرے پاس تو آپشنز ہی کوئی ہے جب ہمارے پاس پندرہ بلین ڈالر کی ایرانی بائیلیٹرل ٹریڈ آ جائے اور چائنہ کے ساتھ ہمارا ریلائیبیلٹی کا ریلیشنشپ ہو چائنہ تو اس ریلائیبیلٹی کے ریلیشنشپ اور بائیلیٹرل ٹریڈ کے بعد ہمیں سعودی عرب کے چند ٹکوں کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں قومیں صرف وہ ترقی کرتی ہیں جو قومیں اپنا پیسہ خود کمانا جانتی ہیں اور جو بھکاریوں کی طرح ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ ترقی نہیں کرتے ہیں یہی تو رون ہے نسل اور ہمارے پاس پاکستان میں بھکاریوں کی طرح ہاتھ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج بھی اگر یہ گورنمنٹ اپنا قبلہ درست کر لے ایک نیشنل کنسنسس پیدا کر لے عمران خان اپنی ایگو میں سے باہر آ جائیں غلطی تسلیم کر لیں کہ انہوں نے پانچ سال گالیاں نکال کے ظلم کمایا ملک میں اور ایک دوسرے کو چور کہنا بند کر دیں یہ کیونکہ خان صاحب کے دور میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے یہ پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی تو کرپشن کا رونہ بند کر کے ساری پارٹیز کو بلا کے بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ لوگوں کا اعتماد ون کر کے ایکانومی پہ فوکس کریں تو ہماری 23 کروڑ کی عبادی کی ایکانومی میں اتنا دم ہے کہ ہم نہ صرف کہ خودکفیل ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے چیزیں اور اس ایکسپورٹ کے لیے آپ ملیشیا کے ساتھ پارٹنرشپ کریں آپ ٹرکی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں آپ ایران کے ساتھ پارٹنرشپ کریں آپ چائنہ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں اور انڈیا کے ساتھ بھی آپ اپنے تعلقات ٹھیک کر کے پارٹنرشپ کریں تو یہ کشمیر میں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن آج کل جو انڈیا جس نہج پہ جا چکا ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ایک اور ہی نہج ہے وہ تو انڈیا اپنے آپ کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی نہج پہ چلا گیا وہ تو ہمارے فائدے کر رہا ہے تو وہ فائدہ وہاں ہونے دیں انڈیا کو دو چار سال تک اگر انڈیا اسی طرح دو چار سال چلتا رہا اور آپ بھی اسی طرح چلتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو لیکن اگر آپ نے اپنا ریورس مار لیا تو پھر آپ کی ایکانومی انڈیا کے ساتھ برابر کھیلنے کے قابل ہو جائے گی ون ففت آف دے ایکانومی پھر بن جائیں گے آپ لیکن آج آپ کیا کر رہے ہیں انڈیا اگر پانچ میل کی سپیڈ پہ کھڑے میں گر رہے ہیں آپ بیس میل کی سپیڈ پہ کھڑے میں گر رہے ہیں آپ تو کھڑے میں گرنے کی ریس میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ دا چاہتے ہیں اب میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا اللہ کرے آپ اس طرف آ جائیں آپ نے کہا کہ آپ مجھے لانا چاہ رہے ہیں بھکاریوں کی طرف میں بھکاریوں کو سپورٹ کرنے کا عدی نہیں ہوں میں سڑک پہ کھڑے کسی بھکاری کو بھیک نہیں دیتا لیکن ہر اس شخص کے لیے میں جاب پرویٹ پرویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کام کرنے کو تیار ہے سر اب آپ دیکھیں میں آپ کو لے کہاں آیا ہوں اب آپ سنیں تو صحیح نا اگلا میرا نیریٹر تو سنیں آپ نے کہا that was a mistake that was a blender عمران خان کو بھی احساس ہو گیا ہے وہ بھی ملیشیا میں کھڑا ہے اور ملیشیا میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ I am sorry that was a mistake زودہ پشمہ کا پشمہ ہونا میں اب تو اسی تعریف کریں نا سر اب تو وہ مان گئے ہیں وہاں جا کے تو آج تو آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے کہ ٹھیک ہے بہت سے u-turns انہوں نے لیے ہیں لیکن یہ u-turns جو یہ صحیح آج اس نے ہماری بات کو indoors کر دیا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا اور جو وہ کر رہا تھا وہ غلط تھا بڑا عدمی اپنی غلطی کو مانتا ہے نا اس سے اپنی غلطی کا حساس ہوئے ہے اور اس نے کہا کہ اگلی کانفرنس میں ہم آئیں کونسی اگلی کانفرنس کون اس پہ اتبار کر کے کانفرنس کرے گا وہ ختم پارٹی is over پارٹی is over ترکی آپ سے مایوس ایران آپ وہ کہنا میں ہے ایران آپ سے مایوس ملیشی آپ سے مایوس کونسی اگلی کانفرنس یہ تو ایک کانفرنس تیار ہونی تھی آپ کی وجہ سے اور اس کا سپیسیفک ایجنڈہ کشمیر تھا اور یہ ایجنڈے پہ جا کے آپ کو سب سے بڑا موقع ملتا کہ آپ پانچ ملک ایسے ہوتے جو ایک دوسرے سے ٹریٹ بڑھا لیتے ہیں لیکن آپ کو فورن پالسی کی اے بی سی آتی ہو تو بات بنے گی نا اچھا فورن پالسی کی جب آپ بات کر رہے ہیں اب خان صاحب نے آپ نے جس طرح سعودی عرب کا ذکر کر دیا آپ کر سکتے ہیں آپ کا کام ہے انیلیسز کرنا لوگوں کو اویرنس کریٹ کرنا لوگوں کو بتانا کہ بیہائنڈ دس سینز کیا ہو رہا ہے ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں لیکن کیا ہمارے حکمران کو عمران خان کو کہنا چاہیے تھا وہاں پہ کے کچھ دوستوں کی وجہ سے اور اگر انہوں نے کچھ دوستوں کا ذکر کیا تو ان کے جو ایڈوائزر ہیں ظلفی بخاری صاحب انہوں نے تو نام لے لیا کہ جناب سعودی عرب کے کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں آئے تھے سعودی عرب نے جو ہے ہمیں روکا تھا خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ دوستوں کی وجہ سے اور ظلفی بخاری کا نام لے دینا یہ اب کوئی ہمارے اوپر نیا محاذ تو نہیں کھل جائے گا سعودی عرب کی طرف سے ان کے جو ہیں ادھر امبیسڈر انہوں نے تو خادشت لکھ دیا انہوں نے تو بتا دیا انہوں نے پرنس کو کہ جناب اے کام ایتھے پہ گیا جو ایتھے گلہ ہو رہی ہیں دیکھیں فورن پالسی میں سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ اپنے لب سی کے رکھتے ہیں آپ اپنے لب نہیں کھولتے آپ اپنے کارڈز بڑے چھپا کے اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہیں خان صاحب کو تو بڑی جلدی ہوتی ہے کیونکہ خبر ان کو مل جائے خان صاحب کا تعلق مجھے لگتا ہے کسی میڈیا ہاؤس سے آیا behind the scene جیسے ریپورٹروں کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم information break کریں یہ ہمارا پیشہ ہے information break کرنا خان صاحب بھی پیشے کے طور پر information break کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ کوئی بھی دنیا کا ملک کوئی حکمران بیٹھ کے فرینک ٹاک نہیں کرتا middle east یہ گئے اور انہوں نے کہا جی میں امریکہ اور آپ کے اور ایران میں سالسی کر رہا ہوں انہوں نے okay کر دیا انہوں نے جا کے امریکہ میں بیٹھ کے بول دیا کہ انہوں نے مجھے سالسی کا کہا ہے پھر یہ ہوا کہ امریکہ سے ان کو واپس commercial جہاز پر آنا پڑا سعودی عرب نے ناراض ہو کے جہاز ہی اپنا واپس لے دی خراب خروب نہیں ہوا تھا بھائی وہ جہاز بالکل ٹھیک تھا جو ہمارے inner sources جو پی ٹی اے کے sources ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اڑے ہوئے جہاز سے واپس اتار کے انہوں نے مطلب ہے commercial جہاز پر نکالا سعودی عرب ناراض ہو گیا کہ یہ کیا مزاق کر رہے ہیں آپ اب کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے دیکھے نا جو اس کے بعد statement آئی تھی جب ہم نہیں گئے تھے تو اس کے بعد جو سعودی عرب کی طرف سے official statement آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ we have nothing to do with this تیب اردوان نے نام لے دیا تھا وہاں پہ کارلنپور conference میں انہوں نے نام لے دیا تھا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آیا سعودی عرب نے ان کو روک دیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جو سعودی عربی statement آئی تھی انہوں نے کہا نہیں تھی we have nothing to do with it ہم نے کسی کو نہیں روکا بلکل جو ہے وہ پاکستان جانا چاہتا تو اس کو جو ہے وہ جا سکتا تھا ہے پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے تب سعودی عرب کی یہ rebutl کیا تھا انہوں نے اب جو ہے وہ کیا reaction آ سکتا ہے یا سعودی عرب کے کہا کہ مجبوری سی خان نے کہا دیتا تھا چلو ٹھیک ہے بادشاہ بند ہے دہیں reaction کے آنے لوگ مزاق اڑاتے ہیں پاکستان کا کہ یہ کوئی ملک ہے جن کو سفارتکار ہی نہیں آتی سفارتکار اپنے بارے میں کبھی اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ازاد ملک نہیں ہیں یعنی یہ تو تسلیم کرنا ہے میرا کہ میں ایک ازاد ملک نہیں ہوں اور میں ایک ملک کے کہنے پہ اپنی خارجہ پالسی کو تبدیل کر لیتا ہوں بندہ غلام بھی ہوتا ہے نا تو غلامی مانتا نہیں ہے یہ تو سرعام تسلیم کیا گیا ہے کہ ہم غلام ملک ہیں ہم چند ٹکوں کے لیے بکے ہوئے ہیں سعودی عرب کے چند ٹکے جو ہمیں ملتے ہیں ان ٹکوں کے عباس ہم سعودی عرب کے کہنے پہ وہ پانچ ممالک کا جو کانفرنس ہونا تھا جس میں ہم بے پنا اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کا بہترین معاملہ کر سکتے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیا وہ جو چند ٹکیں ہمیں ملنے تھے اسے کہتے ہیں بزنس نہ آنا فورن پالسی کے بارے میں اے بھی سی نہ پتا ہونا فورن پالسی جو ہے جو فورن آفیس ہے وہ بریف تو کرتا ہے یہ بریفنگ سنتے نہیں ہے کہ کیا ہوتا دیکھنا یہ کس طرح پاسیبل فورن آفیس کے سینئر آفیسرز کا کہنا ہے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر کہ ہم خان سب کو جب بریفنگ دیتے ہیں تو وہ ہم سے بریفنگ لینا نہیں چاہتے وہ ہمیں کہتے ہیں مجھے پتا ہے سب کچھ اب باقی کیا بات رہ گئی فورن آفیس میں بیٹھے ہوئے بیروکریٹس جب انہیں کہتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کسی بیروکریٹ کو کہ وہ کاغل سے پڑے بغیر بول رہا ہوں اور یہ کاغل سے پڑے بغیر بولنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے بھائی آپ پرائیم منسٹر نے آپ کے موہ سے نکلا ہوا ایک ایک ورڈ پاکستان کے تئیس کروڑ عوام کی ترجمانی کرتا ہے اور آپ غلط بولی جاتے ہیں اور غلط ترجمانی کیے جاتے ہیں ہم تو خوش ہیں کہ ساڑھا وزیراعظم پرچیتے نہیں چلدا باقی پرچیتے چلدے سن سارے پوری دنیا کے تمام حکمران پرچیوں پر چلتے ہیں پوری دنیا کے تمام حکمران ایک صرف ہمارا حکمران ہے جو پرچی پر نہیں چلتا اور روز اپنا مزاق اڑانے کے لیے کوئی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے خان صاحب پہ تو آتے ہیں میں مصاب لیکن جو ہم پہلے جس طرف ہم بات کر رہے تھے کشمیریوں کے حوالے سے اور اس وقت کیا سلوشن کیا ہے خواجہ عاصف صاحب نے یہ کہا مسلم ممہ شمیہ نا یہ اہمی ٹوپی ڈرام ہے میں ذرا وہ بھی آپ کو سنانے چاہتا ہوں یہ جو سوچ ہمارے اندر بڑی تیزی سے سرائیت کر رہی ہے خان صاحب نے بھی وہاں پہ کہا ملائشیا میں کہ جناب ایک عرب اتنے کروڑ ہم مسلمان ہیں یودیوں جو انہوں نے مثال دی لیکن وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم اکٹھے ہی نہیں ہو سکے ذرا سنیئے خواجہ عاصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں پاکستان نے سفارتی سطح پہ اپنا بھی قد کاٹھ کھویا ہے اور کشمیر کے قوس کے لیے بھی ہم کچھ نہیں کر سکیں بار بار ہمارے ڈپلومیٹک فیلئرز ہوئے ہیں کشمیر کے حق میں جو جالی امہ ہے مراقش سے لے کے انڈونیشیا تک ملیشیا تک تین یا چار ممالک نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی باقی کسی نے کشمیریوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی او آئی سی سمٹ نہیں ہو سکی او آئی سی ہو گیا وہاں ایک ایسی آرگنیزیشن ہے جو مردہ آرگنیزیشن ہے اس مردہ گھوڑے کو چابک مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ جو خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جالی امہ ہے یہ تو پھر خان بھی وہی بات کر رہا ہے اپوزیشن نون لیگ کی طرف سے بھی وہی بات آ رہی ہے یعنی کہ میسیج یہ ہے کہ ہمیں کہیں سے سپورٹ نہیں ہے ہمیں کوئی جو ہے او آئی سی ہو گیا یونیٹڈ نیشن ہو گیا جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے ہماری بات یورپین یونین ہو گیا کہیں سے بھی ہمیں جو ہے کوئی مصبت رپلائے جو ہے وہ نہیں مل رہا تو پھر ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے دیکھیں پاکستان مسلم امہ کا ایک طاقتور ترین ملک ہے آپ کو ضرورت ہے چند پیسوں کی آپ اس ملک کے بزنس مین کو بزنس کرنے میں آزادی دیں اور بزنس مین کو جو پاکستان کی حکومت کے خزانے کے اندر ایک خطیر رقم جمع کراتا ہے اس کو وزیر ہونے کا درجہ دیں یعنی جو وزیر کو مرات ملتی ہیں وہ اس کو بھی دیں اسے آپ کی گاڑی واری نہیں چاہیے ہوتی جو رسپیکٹ آپ دیتے ہیں آپ یہاں وزیر کو بزنس مین کو روز مارتے ہیں روز پیٹتے ہیں کبھی اس کا ٹیکس جو ریبیٹ ہوتا ہے وہ اس کو واپس نہیں کرتے ہیں کبھی اس کی ایکسپورٹس پر پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں بجلی کے بل اس سے پوچھے بغیر بڑھا رہے ہوتے ہیں روز تو آپ اپنے بزنس مین کو مار رہے ہیں ضرورت آپ کو پیسوں کی ہے تو جب آپ پاکستان کے اندر سے پاکستان کے بزنس مینوں کو بزنس نہیں کرنے دیں گے تو پھر آپ بھکاری بن کے پیش آئیں گے دنیا کے سامنے بھکاری قوم جو ہے وہ اپنے طاقتور ترین ہونے کے باوجود اپنا رول نہیں ادا کر پا رہی دنیا کے جو طاقتور ترین ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہے اور پاکستان کے بعد طاقتور ترین ملکوں میں ترکی کا شمار ہے ایران کا شمار ہے اور مصر کا شمار ہے سعودی عرب کا شمار ہے یہ پانچ ملک اگر دوستی کے ایک پراپر لیول پہ آ جائے تو ایکنومک ایکنومکلی ملیشیا بھی ایک ایکنومک پاور ہب بن رہا ہے اور آپ ساتھ انڈونیشیا کو ڈالیں تو یہ مسلم امہ ہیں باقی تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یو اے پندرہ لاکھ کی عبادی بہرین سترہ لاکھ کی عبادی چھوٹے چھوٹے ملک یہ پندرہ اور سترہ میں نے ایسے ہی فگرز بولی ہیں اس سے زیادہ بڑی نہیں ہے ٹھیک تو یہ سات بڑے ملک جو ہیں یہ اپنا کیا رول ادا کر رہے ہیں ان ساتوں بڑے ملکوں میں سب سے بڑے بھائی کا رول تو پاکستان کا بنتا ہے اور پاکستان بھکاری بنا پھر رہا ہے دنیا کے ہر ملک کے آگے جاگے بھیک مانگتا ہے بھیک مانگنے والے کو کچھ دیا جاتا ہے مرضی ہے نا جو آپ کا جو دوست آپ سے روز پیسے مانگنے آجائے آپ کے گھر بڑا دوست ہو آپ کا آپ کتنی دیر بعد اس کو ملنا بند کر دیتے ہیں میں جیسا بندوں تو فورن ہی کر دیتا ہے تو پھر باقی بھی آپ کو بند کر دیں گے تو بھکاری سوچ ختم کریں اپنے ہاں ان بزنس مینوں کو جو امپورٹ کر کے پیسہ لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں سپورٹ کریں ہم یہاں پہ بیٹھ کے فورن انویسٹرز کو تو بڑی عزت دیتے ہیں لیکن لوکل انویسٹرز کو کس طرح کس طرح مارنا ہے اس کے لیے ہم بیٹھے پلاننگ کرتے رہتے ہیں جتنے ٹیکس لگنے چاہیے ان بڑے بزنس مینوں سے پوچھ کے لگنے چاہیے کہ یہ ٹیکس لگانے سے کئی ایکانومی بند تو نہیں ہو جائے گی آپ نے ایک نیب بنا کے پرکھ دی ہے جس میں ایک ریٹائر جج کو ڈال دی ہے جو ریٹائر جج صبح شام بے تک کے بیانات دیتا رہتا ہے اور اس کے بیان کیا ہوتے ہیں میں ایکانومی کو نہیں چلنے دوں گا مطلب انڈیریکٹلی نہیں انڈیریکٹلی اس کے بیانوں کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس ملک کو میں نہیں چلنے دوں گا اور ابھی تک ماشاءاللہ اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار عرب کٹھے کر کے دے دی ہیں پاکستان کی خزانے میں اب اسی سارے سنیریوں کا ایک اور ہے کل جب قومی اسیمبلی میں سینٹ میں ایک رداد منظوری بہت سب نے بات کی شیری مزاری صاحبہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سن لیں وہ کس طرح بشارہ کر رہی ہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آیا میں مجھ سے آپ سے سمجھنی کوشش کرتے ہیں سنائیے جو صرف ایک سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے تو جتنا کہ جی یہ کافی نہیں ہوگا ہم اسے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور یہ افسوس ہوگا کیونکہ پرائیم منسٹر بہت آگے لے گئے ہیں کشمیر کے ایشو کو پرائیم منسٹر کا نیاریٹیو بہت سٹرونگ ہے لیکن باقی انسٹیوشنل سپورٹ جو ہے وہ بھی لازمی ہے اور وہ میں سمجھتی ہوں ہمیں سٹرنسن کرنی ہوگی جو کہ ابھی ہم نہیں کر رہے اور یہ صرف فورن آفیس نہ کر سکتی ہے نہ کر سکی ہے اب تک اس پہ آپ کو بات کو آگے بڑھا کے لے کے جانا ہوگا آپ نے سنا وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو دنیا میں جاگر کیا بد قسمتی سے ہمارے اداروں نے وزیر اعظم کا ساتھ نہیں دیا وزارت خارجہ نے مایوس کیا یہ صرف وزارت خارجہ نہیں مایوس کیا ہے جو اداروں نے ساتھ نہیں دیا کون سے اداریں ہیں جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں کہنا چاہ رہی ہیں میرے موز سے ضرور سننا ہے چلے لیکن وزارت خارجہ نے مایوس کی ہے بھائی جب اداروں کا ذکر آتا ہے تو دو ادارے ہیں جن کا ذکر آتا ہے ایک فوج اور ایک عدلیہ اور عدلیہ میں بھی سپریم کورٹ جب اسٹیبلشمنٹ کا ذکر آتا ہے تو سیدھا سیدھا فوج کا ذکر ہوتا ہے وہ اور اداروں کا ذکر آئے تو فوج اور سپریم کورٹ کا ذکر ہوتا ہے یہ شیری مزاری اب وہ بات کر رہی ہے جو بات ڈان لیکز بنی تھی جس میں نواز شریف نے اداروں سے گلا کیا تھا کہ اس وقت ہمارے دنیا سے تعلقات آپ ٹھیک ہونے دیں اور دنیا ہم پہ کنسرن رکھتی ہے تو اس معاملے کو ٹھیک ہونے دیں اس وقت خان صاحب نے بڑے بھڑ چڑھ کے تقریریں کی تھی ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز ٹیبل پہ بیٹھیں خان صاحب ہوش و حواس کے عالم میں اپنی ٹیم کو سمجھائیں کہ بات کیا کریں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے اداروں کے ساتھ اداروں کے سربراہوں کے ساتھ اپنے کنسرنز شیئر کریں میڈیا کے ساتھ نہ شیئر کریں میڈیا میں آگے جگہ سائی نہ کروائیں نواز شریف سے بھی یہی غلطی ہوئی کہ وہ اداروں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے جو بات کی وہ کسی طرح آؤٹ ہوگی حالانکہ انہوں نے خود آؤٹ نہیں کی وہ تو نواز شریف تو اتنے لب سی کے رہتے ہیں کہ ان کے موہ سے تو آپ کو کوئی جملہ سننے کو بڑی مشکل سے ملے گا اتنی بڑی لڑائی میں بھی انہوں نے جو جملے بولے وہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو کتنا انڈیریکٹ بولا اور دوسرا جملہ انہوں نے بول دیا خلائی مخلوق کتنا انڈیریکٹ جملہ تھا یہ تو سیدھے اداروں کا نام لے کے پڑھ گئے ہیں یہ اپنا یہ اب ملبا ان کے پورٹ ڈالنے کوشش کر رہے ہیں یہ پلانڈ ہے یا سلپ آف ٹنگ کیونکہ شریف مزاری صاحب اکثر ایسی باتیں کر دیتی ہیں جو دیکھیں ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنی ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمیں ملیشیا جانا چاہیے لیکن ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ملیشیا نہیں جائیں گے اگر آپ ملیشیا جائیں گے تو ہمارے امریکہ اور سعودی عرب سے تعلقات خراب ہو جائیں گے خان صاحب جانا چاہ رہے تھے یہ ان سورسز کا کہنا ہے اب خان صاحب کے وہ سورس مو سے تو میں نے یہ سنا نہیں ہے اس لئے میں ویریفائی تو نہیں کر سکتا یہ تو کچھ لوگوں کو ہی کہنا ہے جو ان کے بڑے قریبی ہیں موسیٰ صاحب کو کبھی کبھی خان صاحب پہ ترس نہیں آتا کتنے مجبور ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیا ہے ان کے ہاتھ میں ہاں بڑا ان کے کردسائز کرتے ہیں ان کی ایکنومک ٹیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں میرا تو کوئی بندہ ہی نہیں میرا تصد عمر سی ہو میں شروع شروع جی کار پہ ہی دیتا ہے باقی دے سارے ہونا دے بندے نے کوئی آئی ایم ایف تو آیا تھا خان سے مارا گلہ جائز ہے دیکھیں پرائم منسٹر کے طور پر خان کے اقباز بہت پاورز آئے اور سب سے بڑی پاور یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے ون ٹو ون مذاکرہ جب چاہیں کر سکتے ہیں پہلے کوئی پلان تو بنائیں پھر اس پلان کو لے کے آرمی چیف کو پیش کریں آرمی چیف کو اپنے پیش پہ لے کے آئیں اور ان کے ساتھ ایک پیش پہ آنے کے بعد ایک جسے کہتے ہیں مشترکہ لحے عمل طے کر کے جدوجہد کریں لیکن اگر آپ اپنی اس طرح کی گلے بازی کریں گے اور اپنے دوستوں میں بیٹھ کے جو بات کریں گے تو جو بات ہمارے تک پہنچتی ہے کیا وہ آرمی چیف تک نہیں پہنچتی ہوگی دیفینیٹلی مطلب یہ جا کے ملک ریاض کو ملے ملک ریاض کو مل کے انہوں نے کچھ گلے کیے وہ گلے ہم تک پہنچ گئے میں نہیں ٹی وی پہ وہ بولنا چاہوں گا تو جب وہ ہم تک پہنچ گئے تو کیا وہ باج باج صاحب تک نہیں پہنچے ہوں گے پہلے ان تک پہنچے ہوں گے پہلے پہنچ جاتی ہیں چیزیں تو پھر اس طرح گورنمنٹ کے تعلقات پھر خراب ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو اپنی زبان کو سیل کر کے رہنا چاہیے خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ بولنا بہت ہوتا ہے انہوں نے آپ کہیں بھی ان کو دیکھ لیں نون سٹاپ خان صاحب بولتے ہیں باقی سنتے ہیں باقیوں کو اجازت ہوتی ہے خان صاحب کی تعریف کرنے کی بلکل ٹھیک ملک صاحب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن ابھی کیونکہ بہت سی باتیں کرنی ہیں ابھی تو ہم نے مودی کا ذکر کرنا ہے کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس سے باہر آنے کا ذکر کرنا ہے جو ہمارا اپنا پولٹیکل سنیریو ہے اس کی اوپر میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے تو آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور پھر اس ریکارڈنگ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں وہ پھر اگلے پروگرام میں جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ نشر کر دیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو بلکل ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی جناب ہماری سٹنگ جاری ہے محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور یہی سے بلکل یہی سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے اللہ نگے پا